پیارے دوستوں گرمی آ گئی ہیں بزار میں ان دونوں تربوز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اوپر سے تھوڑا سخت نظر آنے والے تربوز اندر سے پانی پانی ہوتا ہے اکثر دکاندار آپ کو تربوز کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دکھاتا ہوگا اور اس کے لال رنگ کا وافتہ دے کر آپ کو اسے خیردنے کا کہتا ہوگا آپ بھی اس کے لال رنگ کو دیکھ کر اس کے میٹھے ہونے کا انتازہ لگا لیتے ہیں اور خرید لیتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ جسے آپ صرف میٹھا پر سمجھ کر خرید لائے ہیں اصل میں یہ گنوں کی کھان ہے آج کے ویڈیو میں تربوز کے کئی فائدے بتائیں گے اسے ضرور نوٹ کریں چلیے شروع کرتے ہیں تربوز کھانے کے انوٹھے فائدے تربوز میں لائکوپین پائے جاتا ہے جو توچا کی چمک کو برقرار رکھتا ہے ہردے سمبندی بیماریوں کو روکنے میں تربوز ایک رام بان اپائے ہے یہ دل سمبندی بیماریوں کو دور رکھتا ہے دراصل یہ کلسٹرول کے لیول کو نیتید کرتا ہے جس سے ان بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ویٹامین کی پرچور ماترہ ہونے کے قارن شریر کے امیون سسٹم کو بھی اچھا رکھتا ہے یا ویٹامین اے ہوتا ہے اس میں جو آنکھوں کے سوافت کے لیے اچھا ہوتا ہے اصل میں تربوز کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس لیے یہ دماغ کو شاند رکھتا ہے تربوز کے بیج بھی کم اپیوگی نہیں ہوتے بیجوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے نکھار آتا ہے ساتھ ہی اس کا لیپ سردد میں بھی آرام پہنچاتا ہے تربوز کو نیمت شیون کرنے سے قبض کی سمسیہ دور ہو جاتی ہے ساتھ ہی خون کی کمی ہونے پر تربوز کے جوز کے فائدے بہتر ثابت ہوتے ہیں تربوز کو چہرے پر رگڑنے سے نکھار تو آتا ہی ہے ساتھ ہی بلیک ہیٹس بھی ہٹ جاتے ہیں اگر آپ کو گردے کی پتری کی سمسیہ ہے یا گردے میں کوئی بھی انفیکشن یا اور طرح کی سمسیہ ہو لیکن اگر آپ ڈائیبیٹیز کے پیشن نہیں ہیں تو ایسے میں تربوز کا سیون آپ کے لیے رامبان اپی ہوگی ہے کھانا آپ کو اس طرح سے ہے کہ ہفتے کے دو سے تین دن میں صبح کے وقت کوئی بھی ان یا ناج نہ کھا کر آپ جتنا چاہیں بھر پیٹ اپنا ایک تربوز پھل لیں اور ایک کٹورے میں کٹ کر اسے کالا نمک اور نیبو ملائیں اور اس طرح سے بھرپور اس کا سیون کریں اس کے بعد ہی آپ پندہ دن میں اس کے کئی سوافت لاب دیکھیں گے یعنی گردے سے جلی سمسیہ جیسے پشاپ کی سمسیہ ہے پشاپ رک رک کر آتا ہے کھل کر نہیں ہوتا ہے اس طرح کی سمسیہ میں بھی تربوز کا اس طرح سے سیون بہتر سوافت لاب دیتا ہے یہ یاد رکھیں کہ تربوز جب بھی آپ صبح اس طرح پیٹ بھر کے کھائیں یعنی ناشتہ نہ کھا کے آپ کو تربوز سے پیٹ بھرنا ہے صبح کے وقت اور کم سے کم ڈھائی سے تین گھنٹے بعد کوئی ان انا جوج یا کچھ بھی لینا ہے اس سے پہلے نہیں ایسا کریں گے تو پندہ دن میں گردے سے ہونے والی تمام طرح کی سمسیہ پتھری بھی اس سے ٹوٹ کر نکل آتی ہے گردے کا انفیکشن بھی دور ہو جاتا ہے پیٹ اور کبز کی سمسیہ بھی دور ہو جاتی ہے آپ کے شریر میں کسی بھی طرح کا ٹوکسین یا پوائزن جمع ہے وہ بھی اس طرح سے مل اور موتر کے ذریعے باہر ہو جائے گا جہاں دوستو میں جو بھی یہ بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا اوبزرویشن ہے خود کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں پر استعمال کیا ہوا ہے کئی مریض ٹھیک کریں تو اس طرح سے تربوز کا سیون ضرور کریں اگر اس طرح کی کوئی سمسیہ ہو تو بھی نہیں ہو تو بھی اس میں آپ کو کئی سوافت لاپ دکھنے کو ملیں گے دس سے پندرہ دن میں تو دوستو آج کے ویڈیو میں تربوز کھانا لگانا اس کے بیچ کے سیون اور فائدے میں نے آپ کو لگ بگ پورے بتا دیئے ہیں گزاری شہ کے ہیلڈی لائف اسٹائل کے لیے نولیج فور ہیلتھ اینڈ ہرپس کے لیے ساجد حسن ہیلتھ چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں ریگولر اپ ڈیٹس پانے کے لیے بل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو اور جانکاری پسند آئی ہو تو شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ